اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میری بہن جمعیرات کا مبارک دن آ گیا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ جمعیرات کے دن پڑی جانے والی تین بہت ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا دوستو ان تین دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہو جائیں گے آپ کے گھر سے ہر طرح کا دکھ تکلیف پریشانی ختم ہو جائے گی اللہ تعالی آپ کو آپ کے گھر والوں کو خاصدین کے حسد سے دشمنوں کے شر سے اور زمینی اسمانی افاظ سے محفوظ رکھیں گے اور اللہ تعالی کی رحمت آپ پر ہمیشہ موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہے گی انشاءاللہ تو میرے دوستو میرے بائیوں میری بہنوں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان تین دعاؤں کو ضرور پڑھیں اور ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستو میرے بائیوں میری بہنوں ان تین دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں جمعیرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان تین دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ تین دعائیں اثر کے بعد سے لے کر آزان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھتے ہیں تو ان کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی دوستو ان تین دعاؤں میں سب سے پہلی دعا ہے لا الہ الا اللہ حدیثی پاک میں آتا ہے کہ بہترین دعایوں میں عرفہ کی دعا ہے اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میرے ایک امتی کو بلائے گا اور اللہ تعالی 99 ریجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا ہر ریجسٹر کا طول و عرض یعنی کہ لمبائی اور چڑائی حد نگاہ تک ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی اس ریجسٹر کی لمبائی اور چڑائی وہاں تک ہوگی پھر اللہ تعالی کہے گا کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا ہے وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے رب اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے وہ کہے گا نہیں اے میرے رب اللہ تعالی فرمائے گا کیوں نہیں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے بلا شباہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر کاغذ کا ایک ٹکرہ نکالا جائے گا جس پر درج ہوگا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پھر اللہ رب العزت کہے گا دونوں کا وزن کیا جائے تو امتی کہے گا اے میرے رب اس ٹکرے کی ان ریجسٹڈوں کے سامنے کیا حصیت ہے اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا پس سارے ریجسٹڈ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکرہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا لیکن جس پلڑے میں کلمہ شہادت والا ٹکرہ ہوگا وہ پلڑہ باری ہو جائے گا اور جس پلڑے میں وہ 99 ریجسٹڈ ہوں گے وہ پلڑا خلقہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ رب العزت کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز باری نہیں ہو سکتی دوستو کلمہ طیبہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ستر ہزار بار لا الہ الا اللہ پڑے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جس کے لیے پڑا جائے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی حضرت سیدنا شیح موید دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اتنی مقدار میں کلمہ طیبہ پڑا ہوا تھا لیکن اس میں کسی کے لیے خاص نیت نہ کی تھی ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا اس دعوت کے شرکہ میں سے ایک نوجوان کے کشف کا بڑا شہرہ تھا کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگا میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا میں اپنی والدہ کو عزام میں مبتلا دیکھتا ہوں میں نے دل ہی دل میں کلمہ کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا وہ نوجوان فوراں ہی مسکرانے لگا اور کہا اب میں اپنی ماں کو بہترین جگہ دیکھتا ہوں تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں کلمہ طیبہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا دوسری دعا بھی بڑے مبارک کلمات ہیں وہ کلمات ہیں سبحان اللہ اب سبحان اللہ کی بھی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں یہ اتنے مبارک کلمات ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر خلقے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں اور دوستو تیسری دعا ہے استغفار کی اب بہت سے لوگوں کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو وہ صرف اتنا پڑھ لیا کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے آگے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے حتیٰ کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرے گا تو تم گوا رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ تین دعائیں ہیں جنہیں آپ نے جمعیرات کے دن پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود و سلام آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں اس سے زائد پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ لا الہ الا اللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور ایک سو مرتبہ استغفراللہ ان تین دعائوں کو پڑھنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتلایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے ان تین دعائوں کو پڑھنا ہے جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں ایکیس مرتبہ لا الہ الا اللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور ایک سو مرتبہ استغفراللہ تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے دوستو ان تین دعاؤں کی برکت سے اللہ بھی راضی ہوگا اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعیرات کے دن یہ مبارک تین دعائیں مجھے بھی میرے تمام بھائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ